السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو یہ میرے میرے پاس ایک ویو میٹر ہے آپ ایزا اس کو ایسی اگر آپ یوز کریں گے تو یہ ویو میٹر کہلائے گا اور ایزا ڈی سی یوز کریں گے تو یہ سگنل میٹر کہلائے گا یعنی کہ جو لیول انڈگیٹر ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو گانے وغیرہ بیشتے ہیں تو اس پر یہ گلو گرتا ہے یہ اس سگنل کے حساب سے تو دوستو یہ میرے پاس ایک خراب ہے ابھی ایک ایسی ایک رکھا ہوا ہے تو ابھی میں دیکھوں گا اس کو اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم سرکیٹ کو کس طرح کیسے چیک کر سکتے ہیں اور کیا کیا اہم چیزیں ہوتی ہیں سرکیٹ کو چیک کرنے کے لیے تو ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں سامنے یہ جو میرے پاس ایک ویو میٹر رکھا ہوا ہے یہ آئیسی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس پر نو پینے ہوتی ہیں دوستو تو اور یہ جو ہے ساڑھے تین وولٹ سے لیکے سولہ وولٹ تک جو ہے یہ وارک کرتا ہے یہ لیکن عموماً دوستو میں نے یہ دیکھا ہے ہے کہ نو سے بارہ وولٹ اس کو سپلائی وولٹیج دیتے ہیں اور اس میں تقریباً آپ فائف آئیسی فائف جو ہے آپ ایلیڈی بلپ یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں اور بہت اچھا ایک جو ہے نا سگنل جو گلو کرتا ہے نا جیسے گانے بچتے ہیں تو یہ سگنل اوپر نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہے لیول بتاتا ہے یہ تو یہ بہت بہتری نا اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا امپری فائر کے اندر یہ لگا رہتا ہے یعنی کہ یہ ایک ڈیکوریٹ کیلئی ہوتا ہی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں آئیسی کے نمبر ہے سی ایچ ایم سی اور یہ کوئی غالباً نمبر جو ہے ڈی ڈبل ٹو ایٹ فور اس کا نمبر ہے ٹھیک ہے اس آئیسی کا تو یہ مارکٹ میں آئیسی دوستو آرام سے مل جاتی ہے تو دوستو سب سے پہلے دوستو ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے دوستو کہ جو بھی اس طرح ہے کہ آپ کے پاس اس آپ کو ملے تو اس میں سب سے پہلے تو اس کا ڈیٹا شیٹ آپ نکالیں اور دیکھیں دوستو کہ اس کی ڈیٹا شیٹ میں اس کی جو پن کنفیگریشن ہے وہ کیا ہے جب آپ کو پن کنفیگریشن کسی بھی آئیسی کا پتہ لگ جائے گا تو اس سے یہ ہو سکتا ہے دوستو کہ آپ کو پوزیٹیو نیگیٹیو اور انپوٹ اور آٹپوٹ ڈھونڈنے میں آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ ٹریک جو کوپٹ ٹریک ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ اس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں تو جیسے کہ دوستو یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر کچھ کیپیسیٹر اور ریزیسٹر اور ویریابل ریزیسٹر یہ ڈائیووٹ اور یہ دیگر چیزیں یہاں پر ریزیسٹر لگی ہوئے تو یہ سب ٹریک کرنا دوستو اتنا مشکل نہیں ہے لیکن تھوڑا سا یہاں پر سمجھنا ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں دوستو یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے وہ کس طریقے سے یہاں پر آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ کون سا یہاں پر جو ہے وہ پوزیٹیو کی کونسی لائن ہے آپ پر نیگیٹیو کی کونسی ہے انپوٹ ہمیں کہاں سے دینا ہے آٹپوٹ ہمیں کہاں سے دینا ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ یہ دیکھیں یہاں سے لے کے جو یہاں سے یہاں تک دیکھیں آخری نمبر جو اس کی پین ہے وہ نو نمبر پین ہے تو نو نمبر پین دوستو اب آپ اس کو کوپر کو آپ جب ٹریک کریں گے ٹھیک ہے تو آپ جو کوپر ہے اس کو آپ ٹریک کرتے ہوئے جائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے یہ نو نمبر پین ہے اور یہ یہاں سے کوپر ٹریک آ رہا ہے یہ اس طریقے سے یہ اس والے پوائنٹ پر رکھ رہا ہے آگے والے پوائنٹ پر دیکھیں جہاں پر ڈائی وٹ ہمارا لگاوا ہے یہ آیا کپا ٹریک اور اس کے بعد یہ اس فائلی ٹریک پر رک رہا ہے جہاں پر میرا تھنب ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں تو یہاں پر ایک ڈائیوڈ لگا ہے تو اس کا جو کننکشن ہیں دوستو وہ اس جگہ سے ہوگا اس طرف سے ہوگا جہاں پر میرا اگھوٹا ہے دیکھیں یہاں سے یہاں پر ڈائیوڈ لگا ہے یہاں پر ہمارا کننکشن ہوگا اچھا ڈائیوڈ آپ یہ پروٹیکشن کے لیے آپ ڈائیوڈ نہیں بھی لگائیں تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن لگا لیں تو زیادہ فائدہ ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں دوسری چیز دوستو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پن نمبر فائیف پوزیٹیف کا تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمیں یہاں بارہ وولڈ کا وائر یہاں پر لگانا ہے کنیکشن کرنا ہے تو پوزیٹیف کی وائر اس کا پانچ نمبر پن جو ہے وہ پوزیٹیف ہے تو پوزیٹیف ہمیں نیگیٹیف نیگیٹیف کی بات کر رہا ہوں میں تو اب یہاں سے اگر آپ پین کو گینے تو دیکھیں پانچ نمبر پین جو آ رہی ہے ہماری ٹھیک ہے پانچ نمبر جو ہماری پین ہے یہ ہمارا نیگیٹیف ہے یعنی کہ زیرو وولڈ جسے ہم گراؤنڈ کہتے ہیں تو یہ ہمارا گراؤنڈ ہے اب اس کے بعد انپوٹ ہمیں چیک کرنا ہے دوستو انپوٹ پر آپ دیکھ لیں کہ آٹھ نمبر پین جو ہے یہ ہماری انپوٹ ہے اور انپوٹ میں دوستو ایک ویریابل ریجسٹر لگتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی جو ہے نا پین وغیرہ تار میں نے اس میں لگا دیا ہے کہ سارہ کنکشن میں نے کر دیا ہے ہوں اور کنکشن میں نے کر دیا ہے دوستو اور یہ دیکھیں ابھی میں اس کو انپوٹ دوں گا تو یہ لائٹ یہاں سے گلو کرے گی یہ دیکھیں آٹھ گلو کررہی ہے دیکھیں دوستو یہاں پر لائٹ گلو کر رہی ہے میں انگوٹھے سے جب اس سے دبا رہا ہوں جہاں پر ہمیں انپوٹ دینا ہے تو دیکھیں یہ گلو کر رہا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں غور کریے کہ اس میں کچھ بلب یہاں پر نہیں جل رہا ہے دیکھیں چند بلب اس میں نہیں جل رہا ہے تو اس میں دو وجوات ہو سکتی ہے دوستو ایک وجوات تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا کنیکشن دیکھیں کئی کنیکشن پیچھے سے نکلا ہوا تو نہیں ہے کئی سالڈرنگ ہماری لوس تو نہیں ہے یا دوسرا اس کا حال یہ ہو سکتا ہے دوستو کہ یہ جو لیڈی اس کی خراب ہے ٹھیک ہے تو یقین ہے دوستو اس کی لیڈی خراب ہوگی جب یہ ورک نہیں کر رہا ہے تو میرے پاس ایک ایکسٹر لیڈی ہے ابھی میں اس کو لگا کے دیکھوں گا اگر یہ جل گیا تو اس کا مقصد یہ ہی ہوا کہ ہماری جو وہ لیڈی ہے وہ خراب ہے ہمارا سرکٹ بالکل صحیح ہے تو ابھی دیکھیں یہ اس کو میں لگا رہا ہوں یہ جلے گا بالکل یہ ایک چلی ایک ہاتھ سے موبائل اور ایک ہاتھ سے میں کام کر رہا ہوں تو تھوڑی سی پرشانی ہو جاتی ہے یار آپ لوگ سمجھ جانا یہ ساری چیزیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ جل گیا ہے ہمارا تو اس کا مقصد ہے ہمارا سرکٹ جو ہے بالکل اکے ہے اور یہ ہے طریقہ دوستو سرکٹ شیک کرنے کا جو میں نے آپ کو بتایا دوستو بہت آسان چیزیں ہوتی ہیں بس سمجھنے والی چیزیں دوستو تو ابھی انشاءاللہ دوستو میں یہاں پر ایلی ڈیز جو ہیں میں چینج کر دوں گا اچھا یہاں پر ایلی ڈی پانچ سے زیادہ لگی ہوئے اس لگی ہوئے دوستو کہ یہ جو ایلی ڈی ہے اس کے ایمپیئر تھوڑے کم ہے ایمپیئر کم لیتا ہے یہ اور دوسری بات اس لیے اس کو سیریز میں کر کے لگایا ہوا ہے لیکن اگر آپ برائٹنیز زیادہ چاہتے ہیں تو آپ کوئی دوسری ایلی ڈی پانچ ایلی ڈی بنا کر دوں گا ایسا بنا کر دوں گا دوستو کہ انشاءاللہ آپ کو آپ ایک بار میں ہی آرام سے اس کو بنا لیں گے اور یہ جو آئیسی ہے دوستو یہ آرام سے مل جاتی ہے پندرہ بیس روپے کی مارکٹ میں مل جاتی ہے اور باقی بہت کم کم کمپوننٹ کے ساتھ دوستو آپ کا یہ سرکٹ تیار ہو جائے گا تو اس طریقے سے کر کے آپ بہت سارے چینل کے آپ یہ ویو یا سگنل میٹر آپ یہ بنا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو کیسے لگی یار لازمی بتانا اور دوستو میں شیئر کرنا یار اور چینل کو سبسکرائب کر لینا لائک بھی کرنا لائک کرنے سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے یا نہیں لگی ہے لیکن دوستو سبسکرائب ضرور کرنا جو بھی ویڈیو میری دیکھیں وہ سبسکرائب کر لینا بلکل فری ہے اس طرح یہ ایک اپریشیٹ ہوگا آپ لوگ کی طرف سے میری لیے تو یہ تھا دوستو آج کی ویڈیو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ دوستو اس کا سرکیٹ ڈیاغرام آپ لوگ کہیں گے آپ لوگ مجھے بتائیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا اس کا سرکیٹ ڈیاغرام تو اپنے بھائی کو اجازت دو دوستو پھر ملیں گے اچھی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم